دوہزر سولہ کے اندر سعودی عربیہ کے اندر ایک مفتی کی ہلاکت ہوتی ہے اور سعودی عربیہ کی گورنمنٹ نے ہی اس کی ہلاکت کی اس شخص کا نام تھا شیخ نمر ناظرین اگرامی یہ وہ شیخ تھا جو سعودی حکومت کے خلاف بولتا تھا سعودی عربیہ کی گورنمنٹ نے اس کو پکڑا پکڑنے کے بعد اس کو ایکسٹرمنیٹ کر دیا یعنی اس کا قتل کر دیا بعد میں اس کی لاش کی بے حرمتی بھی کی تھی کیونکہ اس کی لاش کو ہیلیکپٹر سے نیچے گرائے گیا تھا آج سعودی عربیہ کی گورنمنٹ نے شیخ نمر کے بھانجے علی النمر کو اس کے علاوہ اس کے دو ساتھیوں کو بھی سزائے موت دینے کا اعلان کیا ہے جیسے ہی یہ اعلان سامنے آتا ہے تو امریکہ اور یوئن رائٹس کے اعلی حکام نے سعودی عربیہ کے شہزادہ محمد بن سلمان کو وارم کیا ہے کہ وہ ایران کے جو پولیٹیکل پریزنر ہیں ان کو فلفور رہا کرے اگر شہزادہ محمد بن سلمان ان کو ڈیت سنٹینس دیتے ہیں تو شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف بڑا ایکشن ہو سکتا ہے وہ بڑا ایکشن کیا ہے شہزادہ محمد بن سلمان جمال خشوگی کے بعد ایک اور بڑے کرائشز میں پھنس چکے ہیں اور اطلاعات یہ ہے کہ اب جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے وہ شہزادہ محمد بن سلمان کو بڑے اچھے طریقے سے ٹرائپ کرے گی اور ٹرائپ کر کے ان کو تختے سے گرانے کی کوشش کرے گی معاملات ایک ایک کر کے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں پاس موجود گھنٹی کے انشانوں کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ ہر ایک جو حقیقت ہے وہ آپ پر آیا ہو سکتے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران کے جو حمایت یافتہ تین کلیرک تھے یعنی تین ملہ تھے ان کا نام شیخ علی النمر جو کہ شیخ نمر کے بتیجے ہیں جن کو دوہزار سولہ کے اندر سعودی گورنمنٹ نے ڈیٹھ سنٹینس دی تھی جن کو فانسی دی تھی یہ ان کے بتیجے ہیں دوسرے شخص کا نام دعود المرہون ہے اور تیسرے شخص کا نام عبداللہ الزاہر ہے تینوں کا تعلق بیسیکلی ایران سے ہے ایران کی ہی پولیسیز کو لے کر آگے چلتے ہیں اور ایران کے جو قوانین ہیں ان کو سعودی عربیہ کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں ان تینوں لوگوں کو سعودی عربیہ کی گورنمنٹ نے دوہزار گیارہ کے اندر گرفتار کیا تھا آج تقریباً دس سال ہو گئے ہیں اور دس سال بعد گرفتار کرنے کے بعد آج سعودی عربیہ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے ان کو فانسی دینی ہے تو ناظرین اگرامی جو بائیڈن کی سرکار بھڑکی ہے یونیٹی نیشن کے جو ہیومن رائٹس کے انویسٹیگیٹر ہیں انہوں نے بھی اپنی مشترکہ ایک علامیہ جاری کیا ہے وہ علامیہ ذرا آپ دیکھئے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی جو گورنمنٹ جو ان کو ڈیتھ سنٹینس دینے کی بات کرتی ہے وہ بیسیکلی انہوں نے ایسا کوئی کرائم ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے سعودی حکومت ان کو ڈیتھ سنٹینس دے دے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ انہوں نے اب جو بائیڈن سرکار کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے پچھلے ہفتے بھی شہزادہ محمد بن سلمان نے قطری شیخ شیخ ہلتھانی کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ سعودی عربیہ کے تعلقات اور امریکہ کے تعلقات بحال کیے جائیں ناظرین اگرامی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل یہ نہیں چاہتے کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات بحال ہوں اور امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عربیہ کے کہنے پر ایران کو کیکاف کر دے آج بھی نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے پی ایم ہیں انہوں نے کمالا حریس جو ہے امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ ہے ان سے باتشید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ امریکہ کو دیکھنا نہیں چاہتے اگر امریکہ نے کسی طریقے سے بھی ایران کی مدد کی تو اسرائیل جو ہے اس کا ریٹیلیشن آئے گا ناظرین اگرامی یہ تمام تلچیزیں اس بات کو آیا کرتی ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان ایک ٹریپ کے اندر پھنس چکے ہیں اب جمال خوشوگی کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے امریکہ کے اندر شہزادہ محمد بن سلمان کی جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کو فریز کر دیا گیا ہے یوکے کے اندر ان کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے اور اب یہ تین جو ملہ ہیں شیخ نمر کے بھتیجے ان کے دو ساتھیوں کا معاملہ سامنے نکل کر آیا ہے یہ بھی سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کے گلے پڑ جائے گا فیلحال کے لیے آخری بات آپ کو یہ بتا دیں کہ سعودی عربیہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ آج کل بائیڈن کی نشانے پر ہیں اور بائیڈن کو یہ سعودی عربیہ کے اندر اپنا الٹرنیٹیو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس الٹرنیٹیو کا نام ہے شیخ نائف وہ شہزادہ محمد بن سلمان کو تخت پر بٹھانے کے لیے امریکہ سر توڑ کوشش کر رہا ہے موسیقا موسیقا